نمسکار دوستوں دوستوں امید ہے اس ویسوک مہاماری کوویڈ 19 کے دوران آپ اپنے گھر پر سرکشت ہوں گے اور نہ کیول خود سرکشت ہوں گے بلکہ اپنے پریوار کو اور پریوار کے ساسا سماج کو بھی سرکشت رکھنے کا پریاز کر رہے ہوں گے دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مولودیس جو ہے وہ ایک کرنٹ نیوز کو ڈسکس کرنا ہے اور اس کے سارے ڈائمینشنز کو کور کرنے کی کوسیز کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ وہ مدہ کون سا ہے جس کے لیے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نیوز پیپرز میں اور نیوز چینلز میں ابھی ایک نیوز کافی چل رہی ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ دوارہ پرسانت بھوستر کو نیائی کا ماننا یا کنٹنٹ آف کورٹ کا دوسری قرار دینا تو ہم راجنیتک مدے پر اتنے بات نہیں کریں گے کہ راجنیتک مدے پر صحیح کیا گلت کیا ہے ہم کنٹنٹ آف کورٹ کی بات کریں گے اس کے اتحاس پر نظر ڈالیں گے اور اس کا ادھگم کہاں سے ہوا اور اس کا وکاس کس طرح ہوا کتنے پرکار کا ہوتا ہے یہ سب مدے ہم کور کرنے کے اس ویڈیو پریاست کریں گے تو سب سے پہلے ہم اگر بات کریں کہ جو کنٹنٹ آف کورٹ یا نیائی افماننا یا نیالے کا افمان ہے یہ کیوں اس کا دوسری پرساند بھوسر جی کو قرار دیا گیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی بات ہے تو جیسا کہ آپ نے دو تین مہنے پہلے دیکھا تھا کہ جب لوگ ڈاؤن پورے دیس میں ہوا تو مزدور کیا کر رہے تھے جو مزدور جس راج میں تھے اپنے گرہ راج کی اور پلائن کرنے لگے تھے اب پلائن کے لئے انہوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا تھا اور اس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مزدوروں کے ساتھ سڑک درگھٹنائے بھی ہوئی ریل کی پٹلیوں پر درگھٹنائے ہوئی یا بہت ساری ایسی نیوز آئیں کہ مزدوروں نے اپنے پراند تیار دیا بھوک کے مارے یا پیاس کے مارے تو ایسی بہت ساری گھٹنائے آئیں تو پرساند بھوسر جی جو کی خود سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا تھا اس سمجھے پر انہوں نے اس ٹوئٹ میں سپریم کورٹ کی سیدھے طور پر آلوشنا کر دی تھی انہوں نے ٹوئٹ میں کہا کہ جو یہ ورطمان پریسیتیاں چل رہی ہیں اس میں سپریم کورٹ کا جو روئیہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب انہوں نے کس بھاسا میں کہا یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے ان کا ٹوئٹ ڈائریکٹ نہیں پڑھا ہے میں نے نیوز چینلز میں یا نیوز پیپرز میں دیکھا ہے تو میں اس پر بولنے سے بچوں گا کہ ان کے کہنے کا طریقہ کیا تھا بس اتنا جان لیجے کہ جو مین بات کا مقصد ان کی کہنے کا یہ تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اس روئیہ کی آلوشنا کی تھی جو مزدور جب پلائن کر رہے تھے ایک راجے سے دوسرے راجی کی اور تو سپریم کورٹ اس میں کچھ ہستچھیب نہیں کر رہا تھا ان کا سائد میرے حساب سے مین مقصد یہی تھا کس سبدوں میں کہا سائد کچھ آلوشنا بھرے ساتھ انہوں نے پریوکیاں وہ میں نے نہیں پڑھا ہے تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا تو اب سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں بات جو ہو رہی ہے مین مدے کی تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ آخر یہ کنٹنٹ آف کورٹ ہوتا کیا ہے نیالے کی امانہ کیا ہے تو اگر ہم کنٹنٹ آف کورٹ کی بات کریں تو اس کے لیے ہمیں کنٹنٹ آف کورٹ ایکٹ 1971 پر تھوڑا سا نظر ڈالنا ضروری ہے نیائی کا امانہ دینیم 1971 میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی گتوی تھی جو نیالے کی گریمہ کو نقصان پہنچا ہے جیسے نیالے جو کوئی نیرنے دیتا ہے اگر اس نیرنے کی ابھیلنا کی جائے یا اسے ماننے سے انکار کر دیا جائے تو یہ کنٹنٹ آف کورٹ کہا جائے گا نیائی کا ماننا کہا جائے گا تو سیدھی سی بطلب ہے کہ اگر کوئی ویکتی کسی بھی نیالے دورہ دیئے گئے نیرنے کی ابھیلنا کرتا ہے یا اس کے دورہ جو نیالے دورہ نیرنے دیے جاتے ہیں اس کو ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا کنٹنٹ آف کورٹ کہا جائے گا اب مدہ یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کنٹنٹ آف کورٹ کے ادھانہ کا وکاس کہا سے ہوا کیسے ہوا تو ہم اگر کنٹنٹ آف کورٹ کی بات کریں نیائی کا ماننا کی بات کریں تو یہ ادھانہ انگلینڈ میں بہت پہلے سے صدیوں سے موجود ہے اب یہ ادھانہ کس روپ میں موجود تھی یہ دیکھیں پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ زیادہ تر راج یا انگلینڈ کی بات کریں راست انتراتمک ساسن تھا راجہ ہی ساسن کا پرمک تھا تو راجہ ہی نیائی کرتا تھا اس لئے کوئی وقتی اگر راجہ دورہ دیئے گئے نیائی پر پرسن اٹھاتا تھا یا اس کی آلوشنہ کرتا تھا تو اسے نیائی کا ماننا کا دوسی قرار دیا جاتا تھا content of court کا روپی ماننا جاتا تھا لیکن جیسے اسے بہت سارے دنیا کے سب ہی راشت یا کچھ راشتوں کا اپواج چھوڑ دے تو آپ دیکھو گے جیسے ہی راشت آدھونک بننے لگے تو آدھونکتہ کی کٹیگری میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے جو کہتے نہیں ہیں کہ سکتی کے تینوں جو صدحانت ہوتے ہیں یا سکتی پراثکران کا جو صدحانت ہے کہ کارپالی کا ویدھائی کا اور نیائی پالی کا کسی ایک وقتی کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے یا ایک دوسرے سے پراثک ہونی چاہیے تو ویسے ہی جیسے اسے راشت آدھونک بننے لگے تو یہ جو راجہ کی نیائی سکتیاں تھی راجہ نے اپنی نیائی سکتیوں کو نیائی دیسوں کے ایک پینل کو اسطحانتریت کر دیا اب نیائی دیسوں کے پینل کو کوئی نیرنے دیا ہے اور کسی وقتی نے اس نیرنے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے تو ایسا مانا جاتا تھا کہ وہ راجہ کا اپمان ہے اور اسے بھی نیائی کا اپمانہ کا دوسری قرار دیا جاتا تھا اب پرسن اٹھتا ہے کہ کنٹیمٹ آف کوٹ ایکٹ انڈیا میں 1971 میں بنا کیا اس سے پہلے جو نیائی کا اپمانہ جیسی اوڈھانہ موجود نہیں تھی تو یہ غلط ہے بھارت میں آپ دیکھو گے کہ جو بھارت میں اچھے نیائیوں کی ستھانہ بہت پہلے ہو گئی تھی اچھے نیائیوں میں کنٹیمٹ آف کوٹ جیسی اوڈھانہ اے ودیمان تھی اسی طرح اگر ہم بات کریں جو ریاستوں کی نیائی لے تھی ریاستے یعنی جہاں پر دیسی ریاستوں کی بات کریں یعنی پرنسلی سٹیٹ جہاں پر راجہ کا ساسن ہوتا وہاں پر اپنی ان کی نیائی پالکہ ہوتی تھی نیائی گوستہ ہوتی تھی اور وہاں پر بھی یہ بہونا تھی کہ اگر کوئی ویکتی نیائی پالکہ یا جو بھی وہاں پر نیائی سسٹم تھا اس کو ماننے سے انکار کرتا تھا تو اسے نیائی کا ماننا یا کنٹیمٹ آف کوٹ کا دوسی قرار دیا جاتا تھا اور اس سے خلاف کاروائی کی جاتی تھی اسے دنڈ دیا جاتا تھا اسے دو بھاگو میں بھی بھاجیت کیا گیا نیائی کا ماننا کو دو بھاگو میں بھی بھاجیت کیا گیا ہے کنٹینٹ آف کوٹ ایکٹ 1971 کی ایک دھارہ اپرادھی کا او ماننا میں بھی بھاجیت کیا جا سکتا ہے اب یہ سبل او ماننا اپرادھیک او ماننا کیا ہے اگر کوٹ دوارا دیئے گئے نیرنے کو کوئی ویکتی ماننے سے انکار کرتا ہے یا نیرنے کاؤ لنگن کرتا ہے تو اسے سیویل او ماننا ماننا جائے گا لیکن اگر کوئی ویکتی ایسی کسی ایسا کوئی لیکھ لکھتا ہے ایسا کوئی چطر بناتا ہے جس سے نیال ہے کہ او ماننا ہو تو اسے اپرادھک نیال ہے او ماننا ماننا جائے گا تو اب جب اتنی باتیں ہو رہی ہیں تو لگیں ہاں تے ایک content of codec 1971 کا مولیو دیش سمجھ لیں objective کیا ہے main objective of the content of codec 1971 سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہو جاتا تو جو content of codec 1971 ہے یہ کیا کرتا ہے یہ نیالے کو اپنی او ماننا کے لئے دنڈ دینے کی سکتی پردان کرتا ہے اور یہاں تک یہ سکتی پردان کرتا ہے کہ content of codec کے لئے یعنی content of codec یعنی نیائی کا او ماننا کا دوسی پائے جانے پر ویکتی کسی مطلب نیالے کسی ویکتی کے مول ادھکاروں کو پرتیبندھت کر سکتی ہے تو یہ بہت بڑی سکتی ہے کہ content of codec کا دوسی پائے جانے پر کوئی ویکتی اس آدھار پر بہت زیادہ دوہی نہیں دے سکتا ہے کہ یہ fundamental rights یعنی امول ادھکار کا انلنگان ہے تو یہ ہو گیا content of codec 1971 لیکن اس میں amendment کیا گیا کب 2006 میں اسی content of codec 1971 میں 2006 میں اس میں شنشودھن کیا گیا اور اس میں content of codec کی دھارت 13 میں دو سبد جوڑے گئے پہلا سبد تھا truth یعنی ستھ اور دوسرا سبد تھا good faith یعنی سوویسواس یعنی یہ کہا گیا سنشودھت ادھنیم 2006 میں کہ کوئی ویکتی جس پر نیالے کیا امانہ کا آروپ لگا ہے یا اس پر یہ آروپ لگا ہے کہ اس نے نیالے کا افمان کیا ہے وہ ویکتی ستھ یا سوویسواس کے آدھار پر اپنے آپ کو نیالے میں defend کر سکتا ہے تو ساری باتیں ہو رہی ہیں تو ایک سب سے جو گمبھیر مدہ اٹھتا ہے وہ یہ مدہ ہے کہ کیا سمویدھان میں بھی نیائی امانہ سے سمبندید کچھ تتوں ہیں یا کچھ آرٹیکلز ہیں تو بلکل ہیں ہم سمویدھان میں مین تین آرٹیکلز پر ٹارگیٹ کرے تو پہلا آرٹیکل آتا ہے 129.2 جس 129.2 جو 129.2 आرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ اشتم نیالے کا ابھیلیک نیالے ہونا یعنی ابھیلیک نیالے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس میں کہا گیا ہے 129.2 آرٹیکل 129 کو اگر میں پڑھوں تو 129 کہتا ہے کہ اشتم نیالے ایک ابھیلیک ہی نیالے ہوگا اور اسے اپنی امان کے لئے دنڈ دینے کی سکتی پرابت ہوں گی ٹھیک ہے نہ کیول اشتم نیالے کو بلکہ بھارت میں بھارت کے راکشت میں اپسیت ادن نیالے کو بھی اپنی امان کے لئے دنڈ دینے کی سکتی پرابت ہوں گی اسی طرح اگر ہم دیکھیں آرٹیکل 142.2 کا جو سب آرٹیکل یا آپ کہہ سکتے ہو اپھنڈ دو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اشتم نیالے کو اپنی امان کے لئے دنڈ دینے کی سکتی پرابت ہے اسی طرح اگر ہم آرٹیکل 215 کی بات کریں تو وہاں پر آپ دیکھو گے کہ اشتم نیالے کو اپنے امان کے لئے امان کے لئے دنڈ دینے کی سکتی پرابت ہے تو ساری امان کے بات ہو گئی تو آپ لوگ کے مند میں ایک کوششن آ رہا ہوگا کہ اب ماننا تو صحیح ہے چلی اچھی بات ہے تو ہم کیسے سمجھیں گی کہ کون سی گتی ویدھیاں نیائی کا ماننا یہ کنٹینٹ آف کورٹ ہیں اور کون سی گتی ویدھیاں کنٹینٹ آف کورٹ نہیں ہیں تو اگر ہم بات کروں سیدھی سے موٹے طور پر ہم جو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ویکٹی اگر کوئی ویکٹی نیائی دھیسوں پر یا پوری نیائی پالکہ پر آروم لگا دیتا ہے یا نیائی دھیسوں کے چرطر پر کوئی اونگلی اٹھاتا ہے یا کسی نیائی پالکہ کے کار میں بادھا اتپند کرنے کا پریاست کرتا ہے تو یہ نیائی کا ماننا ہے لیکن اگر کوئی ویکٹی نیائی پالکہ میں کوئی کارواہی چل رہی یعنی کسی بھی کیش میں نیائی پالکہ میں کوئی کارواہی چل رہی ہے اس کی سوطنطر اور نسبکش ریپورٹنگ کرتا ہے یا اس کے نیرنے کی نسبکش آلوشنا کرتا ہے تو اسے جو ہے نیائی کارواہی چل ریپورٹنگ کر رہا ہے کوئی ریپورٹر یا اس کی نسبکش آلوشنا ہو رہی ہے تو اسے نیائی کارواہی چل ریپورٹنگ کرتا ہے نہیں ماننا جائے گا اب بات یہ آتی ہے کیا کسی پنیسمنٹ کا پرویزن ہے یا کسی دنڈ کا پراؤدھان ہے بلکل ہے آپ دیکھو گے جو نیائی لے کے آماننا کا کوئی بیکتی دوسی پائے جاتا ہے تو اسے چھے ماہ کی سجا یا دو ہزار روپے کا جرمانہ یا دونوں ہو سکتا ہے اور یہ جو سجا یا جرمانہ یا سپریم گوٹ یا ہائی گوٹ دے سکتے ہیں تو جیسے سے راشت آدھونک بنتے ہیں تو وہاں پر freedom of freedom freedom of speech and freedom of expression کی کافی بات ہوتی ہیں واقعہ بیکتی کی سوطنتہ کی کافی باتیں ہوتی ہیں تو ایک سب سے بڑا مدہ جو اٹھتا ہے ایک آدھونک راست میں جیسے سے ہم آدھونکتہ کی سیڑھی چڑھتے ہیں کی کیا آدھونک راست میں نیائی لے کی آماننا جیسا قانون ہونا چاہیے یا نیائی لے کی آماننا جو قانون ہے content of court act ہے یا ایوکتی کی سوطنتہ میں بادھک ہے تو ایسے مدے اٹھتے ہیں تو میرے حساب سے اس کے لئے ایک دائرہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جیسے میں کچھ بولتا ہوں سپریم کورٹ کے ہو سکتا ہے میں سپریم کورٹ کے کسی نیرنے سے سہمت نہ ہوں میں اس پر ٹپڑی کرتا ہوں اب کورٹ اسے اپنی آماننا مان لے content of court مان لے نیائی کا آماننا مان لے اور مجھے اس کا دوسی قرار دے دے اور مجھے سجا دے دے میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے fundamental right کا use کیا ہے freedom of speech and freedom of expression کا میں use کر رہا ہوں تو یہ ایک بہت ہی subjective topic ہو جاتا ہے موٹے طور پر اگر ہم دیکھیں اس میں ایک line کھیچنا کی نیائی کا ماننا کیا ہے اور نیائی کا ماننا کیا نہیں ہے تو یہ ایک subjective topic ہو جاتا ہے کہ جب میں کچھ comment کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میری عبیقتی سوطندرتہ ہے article 19 کا میں use کر رہا ہوں supreme court 129.2 142 یا high court matter ہو جاتا ہے کہ نیائی کا ماننا کیا ہے عبیقتی سوطندرتہ کیا ہے لیکن پھر بھی اگر ہم نسکرس پر پہنچے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بیچ ایک balance بنانا بہت ضروری ہے سنتولند بنانا بہت ضروری ہے لیکن سائد سنتولند کہنا کتابی بھاسا میں آپ کہہ سکتے ہو سنتولند بنانا ضروری ہے لیکن وہ سنتولند کتنا رہتا ہے اور کیا رہتا ہے یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے اب بات اٹھتی ہے کہ بہت سماج نیائی کا ماننا کنٹینٹ آف کوٹ میں موٹے طور پر دو بھاگوں میں بھی بھاجی دکھائی دیتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیموکریٹی لوگ تانترک دیس میں ایسے قانون کی کوئی آؤ سکتا نہیں یہ نیائی کا ماننا جیسا کونسپ ضروری نہیں انہوں کی پراسانگکتہ ریلیونسی کی جانچ کرنے کے لئے گٹھیت کیا آتا ہے تو اس کی اگر ہم بات کریں تو لا کمیشن نے اپنی دو سو چوہترویں سائد ریپورٹ تھی اس میں ایک بات کہی تھی لا کمیشن نے کہا بھارت میں کنٹینٹ آف کوٹ ایکٹ ہے اس میں کسی بھی سنسودھن کی ضرورت نہیں کیوں ضرورت نہیں انہوں نے صرف ایسے نہیں بول دیا انہوں نے اس کے لوجک بھی دی انہوں نے کہا یعنی لا کمیشن نے کہا کہ بھارت میں آپ دیکھو کہ سو سو پرکردی کے ماملے ہو یا اپراد کرمیل پرکردی کنٹ آف کوٹ کے ماملے ہو ان کی سنکھیا کل ملا کر بہت زیادہ ہے لگ بھگ ایک لاک ہے تو اگر سنکھیا ان کی ان کیسوں کی سنکھیا ایک لاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانون irrelevant نہیں ہے اپراسانگیق نہیں ہے ان کی پراسانگیق آج بھی دمان ہے کیونکہ اگر ایک لاک ماملے ہیں تو ایسا نہیں مانا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کوئی بھی کورٹ ہو اس نے صرف ایسے ہی ماملوں کو بینہ مطلب میں دوسی قرار دیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس کا مطلب کچھ ماملے ستے بھی ہوں گے اور اس پر فیصلہ آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ لوگ ایک سوطندرتہ یا نیالے کی گریمہ کو بنائے رکھنے کا دوسرا کوئی مادھی نہیں ہے دوسری بات انہیں کہا جو آپ دیکھو گے لا کمیشن کی 274 report ہے اس میں لا کمیشن نے کہا جو اس کا source ہے یعنی لا کمیشن نے کہا جو بھی source مطلب ہوتا شروت تو لا کمیشن وہ کہا سمویدھان سے ملا ہے جیسے میں نے کہا article 129 یا 142 یا high court کی بات کریں تو 215 ہو تو چونکہ source جو ہے وہ سمویدھان سے ملا ہے اس لیے اس روت جو ہے وہ سمویدھان ہے اس کو بنائے رکھنا ضروری ہے کیونکہ سمویدھان نرماتا سمویدھان کا سمان ہو یا نیلے کا اپمان ہو تو law commission نے کہا کہ ایک پکش میں یہ بھی ایک ہے کہ اس کا source جو ہے وہ سمویدھان ہے تیسری بات انہوں نے کہا کہ اگر بہت لوگ مان کر رہے ہیں کہ اس قانون میں کچھ سنسودھن ہونا چاہئے کچھ ڈھیل دی جانی چاہئے تو law commission نے کہا اگر ہم بار بار سنسودھن ہو چکا اگر ہم بار بار سنسودھن کریں تو بہت ہی اسپسٹ قانون ہو جائے جیسا کہ آپ نے آئے کار ادھینی دیکھا ہوگا کہ کافی اسپسٹ ہو گیا ویسے law commission نے کہا بہت ہی اسپسٹ قانون ہو جائے گا اگر رانٹین کو وریتہ دینی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں content of court کو priority دینی چاہیے لیکن یہ کہنا آسان ہے balance بنانا لیکن جو میرا ایسا وقت ماننا ہے content of court جیسا act جو ہے content of court کے جو بھی articles ہیں یہ ہمارے سمویدھان کو سکتی سالی نہیں بناتے بلکہ یہ لوگ تندر جس بھارت کی ریڈ ہڈی ہے اس کو مجبوط بناتے ہیں اور لوگ تندر کیسے مجبوط ہوتا ہے ہماری رکشہ نیائی پالکہ کرتی ہے اگر نیائی پالکہ ہماری رکشہ کرے اور اس نیائی پالکہ کے پاس اپنی رکشہ کرنے کا کوئی سورس نہیں ہے تو ساید لوگ تندر بہت دن تک پروحاوی نہیں رہے گا اس لئے ضروری ہے کہ نیائی پالکہ کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہونا چاہیے جس سے اپنی گریمہ بچا سکے اپنی آبرو بچا سکے تو امید ہے کہ کوئی پورا جو ٹاپک میں cover کرنا چاہ رہا تھا